موسیقی کوئی جادو وغیرہ سے اکیہ سر سے پریس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں نظر لگ گئی ہے تو اس کا توڑ چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا وظیفہ کوئی مقصد ہے جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل جو آج میں آپ کے لئے لے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رزق میں اتنا بے پناہ اضافہ کرنے والا عمل ہے اس کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اور جو بھی اللہ سے مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں اور یہ خاص محرم الحرام کے مہینے میں کیا جانے والا عمل ہے اور اس عمل کو کر کے آپ اپنے رب سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں کچھ بھی اور کسی دن بھی اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور پورے مہینے کے کسی بھی تاریخ کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں چاہے ایک دفعہ کریں چاہے بار بار کریں یہ آپ کی مرضی ہے اب آپ نے سب سے بہلے کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے کسی بھی ٹائم آپ اسے بیٹھ کر جان ماس پر کر سکتے ہیں لیکن جان ماس پر وضو کر کے تو پھر آپ نے سب سے پہلے جو چیز آپ نے حاصل کرنی ہے اور لینی ہے اس وظیفے کو کرنے سے کے لیے وہ ہے گندوم اور ایسے مٹھی بھر گندوم آپ نے اٹھانی ہے آپ کی مٹھی میں جتنی بھی گندوم آج ہے وہ آپ نے لے کے تو کسی پیالے میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے استغفار پڑھنے شروع کر دینا ہے جب آپ استغفار کی کسرت یعنی کہ سو بار پڑھ لیں یا زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دروشی پڑھنا ہے دروشی درود ابراہیمی پڑھا جائے گا کم سے کم آپ نے درود ابراہیمی جو ہے وہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی دعا کرنے کے بعد نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے گندم کے ہر دانے پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا واسیو یہ پڑھنا ہے یہ نام آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ آپ نے گندم کے ہر دانے پر جتنے بھی دانے ہوں گے سب پر ایک ایک مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کے دانے ختم ہو جائیں تو پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں پھر اینڈ پر آپ دروشی پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد اور پھر آپ نے اس گندم کو اس جگہ پر رکھنا ہے پرندوں کو ڈال دیں چاہے اب آپ اپنے گھر میں پرندے اگر آپ کے موجود ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں یا پرندے ویسے آپ کے گھر پر آتے ہیں تو اپنے گھر کی چھت پر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر کسی اور جگہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پرندے موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کے ان کو جس پر آپ نے پڑھائی کی تھی ان کو ڈال دیں تاکہ پرندے ان دانوں کو کھا لیں اور آپ کی حاجت انشاءاللہ اس عمل سے پوری ہو جائے گی یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں اور یہ محرم میں کرنے کا عمل ہے روزانہ کرنا چاہے روزانہ کر سکتے ہیں اور اگر پورے یہ محرم میں کسی بھی ایک دن میں آپ کرنا چاہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست قسم کا عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو جو ہے لے کر آتی روں گی تو میرے چانل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شکریہ اللہ حافظ